اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل المحمد پرابٹی ایڈوائزر میں ہوں محمد ناصر رفی آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ کو تیس ایسی سوسائٹیز ہے ملتان میں جو کہ نئی بننے جاری وہ سوسائٹیز ختم کر دی گئی ہے مالکان کی جانب سے ایم ڈی اے میں درخواست دے دی گئی ہے کہ ہم اپنی کلونی کو ختم کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کلونی کے اندر کوئی سیل پرچیز کی ہے کوئی سٹھا کی ہے کوئی پلارٹ لیا ہے تو آپ کو اس حوالے سے اگاہ کر رہا ہوں میں آپ جا کے ایم ڈی اے سے رابطہ کر سکتے ہیں تیس ایسی کلونیاں ہیں جن کے مالکان نے جا کر خود ایم ڈی اے کو کہا کہ ہم اپنی کلونیاں ختم کر رہے ہیں میں آپ کو ان کلونیوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں جو ہم ڈی اے نے اپنا نوٹس چاری کی ہے نوٹ لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں مدرجہ زیل جو ابھی میں کلونیاں آپ کو بتاؤں گا ان کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ غیر کلونی ہارسنگ سکیم لینڈ سبز ڈویزن کے مالکان اپنی کلونی ختم کرنے کے لیے درخواست جمع کروا رہے ہیں اور اپنا موقع پیش کیا ہے کہ وہ یہ کلونیاں موقع پر خالی ہیں کہ انہوں نے موقع پیش کیا کہ یہ کلونیاں موقع پر خالی ہیں یعنی کہ ہم نے کوئی یہاں پر کام نہیں کیا تو ہم اس کلونیاں کو ختم کر رہے ہیں عوام الناس کو مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اگر ان کلونیوں میں سے کسی نے اگر کوئی پلاڈ خریدا ہے یا کوئی سٹھا یا مویدہ کیا ہے تو ڈریکٹر اربن پلائننگ کے دفتر میں اپنا تحریری بیان پیش کریں بعد میں کسی قسم کی کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا یہ جناب ایم ڈی اے بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کلونیوں میں سے کسی کلونی کے اندر پلاڈ خریدا ہے تو آپ آ کے ایم ڈی اے میں رابطہ کر سکتے ہیں ان کے جو اربن ڈریکٹر اربن پلائننگ کے دفتر میں آپ جو جا کر رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں اپنے ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے سٹھا کیا اگر آپ نے پلاڈ کریدا تو پلاڈ کا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کو یہ ہم نے پرچیز کیا تھا تو وہاں پہ آپ کی جو داد رسیہ وہ ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ لیٹ کر دیتے ہیں تو پھر کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوگا ایم ڈی اے یہ بھی ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ بعد میں کسی قسم کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ آپ بعد میں آ جائے دو سال کے بعد کہ جی میں نے یہ پلار لیا تھا تو پھر ایم ڈی اے اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا اب میں کلونیوں کے آپ کو نام بتا دیتا ہوں کون کون سی کلونیہ ہیں اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی یہ کلونیہ ہیں کہیں آپ کا پلارٹ ان کلونیوں میں ہے تو آپ کو ایم ڈی اے سے رابطہ کرنا چاہیے سب سے پہلے ہے احمد سیٹی لینڈ سب ڈی ویزن نواپور روڈ ملتان چناب ویلیج لینڈ سب ڈی ویزن احمد جنار روڈ ملتان بغیر نام لینڈ سب ڈی ویزن عثمان سیورہ عثمان سیورہ صاحب کے کلونیہ ہیں بغیر نام لینڈ سب ڈی ویزن عرفان مہر صاحب کی یہ بھی اکب سورج میانی روڈ ملتان پر ہے عبداللہ ٹاؤن لینڈ سب ڈی ویزن نواپور روڈ بغیر نام لینڈ سب ڈی ویزن رانہ وحید مصطفیٰ نواپور روڈ اس کے علاوہ چودری پرویز اقبال صاحب کے کلونیہ ہیں یہ بھی بغیر نام کے ہے ملتان پبلیس سکور روڈ پر پیرادائز لینڈ سب ڈی ویزن دنیا پر روڈ ملتان حمید لینڈ سب ڈی ویزن دنیا پر روڈ ملتان لالہ زار لینڈ سب ڈی ویزن ملتان بائی پاس روڈ ملتان جنجوہ ٹاؤن لینڈ سب ڈی ویزن اقب صدرن بائی پاس روڈ ملتان گلشن فیض ہاؤسنگ سکیم صدرن بائی پاس روڈ ملتان نیو شریف سیٹی لینڈ سب ڈی ویزن لنک سویگیس روڈ ملتان تھری سٹار لینڈ سبڈویزن شمالی بائی پاس روڈ ملتان گرین ویلی ہاؤسنگ سکیم اسکریہ بائی پاس روڈ ملتان نیو شیرشاہ سیٹی لینڈ سبڈویزن ملتان بائی پاس روڈ ملتان سوریس ویلاز لیمتیڈ دویزن اسکریہ بائی پاس ملتان گورڈن سیٹی لیمتیڈ سبڈویزن آف ملتان بائی پاس روڈ ملتان سادق لینڈ سب ڈویزن ستارہ کسی ویارڈی روڈ ملتان اور عزیزہ آباد لینڈ سب ڈویزن مزفرگڑ روڈ ملتان یہ وہ تیس کلونیا ہے جن کے مالکان نے ایم ڈی اے میں جا کر بغیدہ درخواست دی ہے کہ ہم یہاں پر کلونیا نہیں بنا رہے ہیں ہم اپنی کلونیا کو ختم کر رہے ہیں اور ہم نے کسی قسم کا کام بھی وہاں پر نہیں کروایا ہماری کلونیا خالی پڑی ہے اگر ان تیس کلونیا میں سے کسی کلونی میں آپ نے پلات لیا ہے تو آپ ایم ڈی اے کے پاس جا کر ایک درخواست دے سکتے ہیں اپنا ثبوت لے کر جا سکتے ہیں کہ ہم نے ان کلونیا میں پلات لیا تھا اور یہ کلونیا جو ہیں مالکان ختم کروانے جا رہے ہیں تو آپ کے جو بھی معاملات ہیں آپ ان معاملات کو کلیر کروا سکتے ہیں اگر آپ نے دیر کر دی اور یہ کلونیا جو ہیں وہ ایم ڈی اے کی جانب سے ختم کر دی گی تو پھر ایم ڈی اے ان پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لے گا جیسا کہ ایم ڈی اے نے کہہ دیا ہے تو اگر آپ نے عام میں سے کسی دوست نے ان کلونیوں میں سے کسی کلونی میں پلاڈ لیا ہے تو ابھی جا کر ایم ڈی اے سے رابطہ کریں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ